لالی تھی لالی تھی لالی تھی دور گئی گوہی کے گال پہ چلا کس نے ڈالا رے ابوا کی لال پہ چلا کس نے ڈالا رے ابوا کی لال پہ اینجی ٹی وی اینجی ٹی وی کی خصوصی پیشکش شہر و سخن کی محفل میں آپ کا استقبال ہے نیزلی میں واقع ویل فیر پارٹی آف انڈیا کے ہیڈکوارٹر میں ایک خوبصورت اور معتبر شہری محفل کا انعقاد عمل میں آیا قطر میں مقیم عالمی شہرت یافتہ شائر جناب اتیخ انظر صاحب کے احزاز میں پروائی فاؤنڈیشن کے جانب سے منقضہ شہر و سخن کی اس محفل میں ملک کے معروف شہرہ اکرام نے اپنے تازہ کلام سے سامین کو خوب محضوظ کیا شہرہ اکرام کی اس خوبصورت محفل کی صدارت جناب شاہد انجم صاحب نے فرمائی جبکہ محفل کے روحیں روا رہے معروف شائر اور صحافی جناب سلیم شیرازی صاحب اس شہری محفل کی ایک خاص بات یہ رہی کہ یہاں تقریباً تمامی شہرہ اکرام نے ملک کے موجودہ حالات پر اپنے اشار پڑھے لیجئے آپ بھی محضوظ ہوں معروف شہرہ کی اس خصوصی محفل سے گے ہوں چاول والے خوب بھگاتے ہیں پھر بھی بچے دھوکے ہی رہ جاتے ہیں ظلموں سے تم یہ موسم کا بھی سہتے ہیں لوگ ابھی تک فٹ پاتوں پر رہتے ہیں دیکھ سکے گا ان کے دل کے چھالے کون دیکھ سکے گا ان کے دل کے چھالے کون ان کی آنکھوں میں اب آنکھیں ڈالے کون دیکھئے نظر جمع کر آپ چاہیں جس طرح ٹاپ میرا دیکھئے اور فیس کو بھی دیں فیس بھی ہے دیکھنے لائک میرا لیکن جناب آپ میرے فیس کے سر فیس کو بھی کیا آپ میرے فیس کے سر فیس کو بھی سر فیس ہے اور فیس ویڈیو جو کل دشا نے رات میں اپلوڈ کی دشا پٹانی ویڈیو جو کل دشا نے رات میں اپلوڈ کی ویڈیو کی ایک جھلک نے دل تھیئٹر کر دے مائی کے جائے گی بی بی تب اسے دیکھوں گا میں اس لیے اس ویڈیو کو واش لیٹر کر دیا پشتہ پشت تجھے خون پلایا لالا پشتہ پشت تجھے خون پلایا لالا پھر بھی رہتا ہے تیرا سود بقایا لالا پشتہ پشت تجھے خون پلایا لالا سہی تمہین باندھی تیا پھر بھی رہتا ہے تیرا سود بقایا لالا تو ہی پوجا بھی بہت کرتا ہے مندر مندر اور تو نے ہی غریبوں کو ستایا تو ہی پوجا بھی بہت کرتا ہے مندر مندر اور تو نے ہی غریبوں کو ستایا تو نے سکھا ہی نہیں موٹ پکڑنا ہلکی تو نے سکھا ہی نہیں موٹ پکڑنا ہلکی ہم کو بھی جوڑ گھٹانا نہیں آیا لالا ہم کو بھی جوڑ گھٹانا نہیں آیا لالا درابدی کو تو بچایا تھا کنیہ تُو نے درابدی کو تو بچایا تھا کنیہ تُو نے کیوں نم اللہ کی بیٹی کو بچایا لالا جو مل گیا ہے اس کا شکریہ تو ہے مگر نہ مل سکا جو اس کی تمنہ ضرور ہے اور چار مصرے عرض کرتا ہوں کہ مرا اپنا شہر ہی اب مجھے انجان لگتا ہے اور کبھی ماسوم خوش چہرے تھے اب ہیں جھریاں اُن پر کبھی ماسوم خوش چہرے تھے اب ہیں جھریاں اُن پر لڑکپن میں بنے خوابوں کا یہ شمشان لگتا ہے ابھی دیئے میں ہے تیل باقی ابھی سفریے رکا نہیں ہے ابھی دیئے میں ہے تیل باقی ابھی سفریے رکا نہیں ہے اسے کہو تھوڑا بچ کے نکلے ابھی دیئے میں ہے تیل باقی ابھی سفریے رکا نہیں ہے اگر کوئی بات ہو گئی ہو تو آپ کی دعائیں چاہوں گا کہ کبھی ستاتا ہے بھیڑ بن کے کبھی درائے وہ روپ دھر کے کبھی ستاتا ہے بھیڑ بن کے کبھی درائے وہ روپ دھر کے بتا دو اس کو نہ ہم ڈریں گے ابھی یقیدہ مرا نہیں ہے بتا دو اس کو نہ ہم ڈریں گے ابھی یقیدہ مرا نہیں ہے اور یہ شیر جس کو کہنے کیلئے میں نے یہ غزل کہی تباہ کر کے مکان میرا تباہ کر کے مکان میرا وہ خوش بہت ہے شرارتوں پہ تباہ کر کے مکان میرا وہ خوش بہت ہے شرارتوں پہ دکھا دو اس کو کہ گھر گرا ہے ابھی یہ بندہ گرا نہیں ہے ابھی دیئے میں ہتیل باپن ابھی سفر یہ ارکا ہے نہیں صرف مجموع اور آنچہ ہی گھائل محبت کے مارے میاں اور بھی ہیں محبت کے مارے میاں اور بھی ہیں میرے دل کو ہے میری جو استجوا تو نظر میں تیرا جمال ہے میرے دل کو ہے مہا بیٹی آواز ہے مہا بیٹی آواز ہے تو نظر میں تیرا جمال ہے کسی اور کی قریار زو کسی اور کی قریار زو میرے دل کی کب یہ بجال ہے بہا 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 تر جو استجوا ایک تصفیر چیزی پوشش کی ہے اب تک پہنچائے تیری زرف روک پہ گری زرا لگا چاند بدلی میں آ گیا تیری زرف روک پہ گری زرا لگا چاند بدلی میں آ گیا مجھے یک بھیک یہ ہوا گماں مجھے یک بھیک یہ ہوا گماں یہ زوال ہے یا کمال ہے میرے دل چں گئے نہ ہوا ڈیری زرف روک پہ جاممہ پہ برس گیا ایک ستم بھی مجھ پہ برس گیا نہ وہ تم رہی نہ وہ میں رہا ایک ستم بھی مجھ پہ برس گیا نہ وہ تم رہی نہ وہ میں رہا یہ لکھا ہے میرے نصیب میں یہ لکھا ہے میرے نصیب میں قدم قدم پہ زوال ہے جوست جو تو نظر میں تیرا جمال ہے کسی اور کی آرزو ہمارے جسم پہ مہنگا لباس ہے لیکن ہمارا جس برہنہ دکھائی دیتا ہے میں پھوٹ پھوٹ کے روتا ہوں سامنے اس کے میں پھوٹ پھوٹ کے روتا ہوں سامنے اس کے مگر اسے میرا حسنہ دکھائی دیتا ہے مگر اسے میرا حسنہ دکھائی دیتا ہے اور شہر بلائے دکھائی دکھائی ہے کہ غموں کا لیپ لگائے ہوئے مچہرے پر غموں کا لیپ لگائے ہوئے مچہرے پر مگر جہاں کو سورنا دکھائی دیتا ہے کہ زندگی جیسے ہی انسان میں ڈھل جائے گی یہ جو نفرت ہے محبت میں بدل جائے گی کہ زندگی جیسے ہی انسان میں ڈھل جائے گی یہ جو نفرت ہے نظر بھائی یہ جو نفرت ہے محبت میں بدل جائے گی اور زندہ رہتا ہے زمانے میں عمل اور کردار یہ آپ کی نظر کہ زندہ رہتا ہے زمانے میں عمل اور کردار روح کا کیا ہے کسی وقت نکل جائے بھا 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 ا scratched کہ ہے کہ منظر لَهُو لُحَان نَهُوتا تو اچھا منظر لَهُو لُحَان نَهُوتا تو اچھا گر ہے یہ امتحان نہ ہوتا تو اچھا تھا اور یہ شیر بھی کہ توفاں سے کوئی شکوا شکایت نہیں مگر کچھا میرا مکان نہ ہوتا تو اچھا اور مکتبی دلی ہے اس کے شیر سولوں میں کہ اپنوں کی سازشوں کا بھی رامش ہوا شکار اپنوں کی سازشوں کا بھی رامش ہوا شکار عجدات کا مکان نہ ہوتا تو اچھا اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے پر ایک دو چاہ سے دائیو سب سے زیادہ تیرو کمان رکھتا ہے گونا تیرو کمان رکھتا ہے گونا تیرو کمان رکھتا ہے مو میں لیکن زبان رکھتا ہے مو میں لیکن زبان رکھتا ہے بہتا ہے اچھا ہے اس کے مہورے تو پٹ چوکے قبو کے پٹ چوکے قبھ کے اس کے مہورے تو پٹ چوکے قبو کے گھر بھی بھادی میں جان رکھتا ہے تاریکیوں میں اس کے سراپے کی روشنی ایک حسن بے پناہ کے حالے کی روشنی تاریکیوں میں اس کے سراپے کی روشنی ایک حسن بے پناہ کے حالے کی روشنی حالے کی روشنی میں تھی ایسی تجلیات جیسے کہ سیاہ جسم پہ سونے کے زیورات جیسے اداسیوں میں امیدوں کی کائنات جیسے اندھیری شب میں ستاروں کی کہکشاں جیسے مئے سرور کا ایک بہرے بے کرام جیسے کہ اضطراب میں تسکیم کی رمک جیسے کتاب دل کا کوئی خوشنما ورک جیسے کہ گمرہی میں نشاناتیں آگئیں مرداس دل میں جیسے ہو احساس زندگی یا زندگی میں آئی کوئی اجنبی خوشی وہ اجنبی خوشی کے جو مانوس سی لگی مانوس سی وجود کے ہر لا شعور سے تنمن کو جگمگا گئی احساس نور سے فانو سے نور بنتے شرارے کی روشنی احساس میں اترتے سرابی کی روشنی ایک حسن بے پناہ کی حالی کی روشنی وہ روشنی جو جسم کی انگڑائیوں میں تھی وہ روشنی جو جسم کی انگڑائیوں میں تھی مدہوش و بے حجاب سی پرچھائیوں میں تھی دراصل قلب و روح کی گہرائیوں میں تھی ذرین تصبرات کی رانائیوں میں تھی وہ روشنی حزیست کا حاصل ہے آج ہی اس قشتی ہے حیاب کا صاحب بہاہ 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 شہر لے مزا دے انشاء آلہ کہ سیکڑوں سال سے جاری ہے سخن کی محفل سیکڑوں سال سے جاری ہے سخن کی محفل دوسرا پیدا ہوا پھر بھی دوسرا پیدا ہوا پھر بھی کوئی میر نہیں اور ایک غزل میر کے لہجے میں ہماری ہوگی خواب ایسا ہے کہ جس کی خواب ایسا ہے کہ جس کی خواب ایسا ہے کہ جس کی ہم سے خفا کیوں یہ بتاؤ تو سہی ہم نے دل مازا ہے تم سے کوئی جاگی ہم نے دل مازا ہے تم سے کوئی جاگی خواب آنکھوں میں سکندر کا علیہ پھرتے ہو خواب آنکھوں میں سکندر کا علیہ پھرتے ہو دل مگر سینے میں تیتر کا علیہ پھرتے ہو دل مگر سینے میں تیتر کا علیہ پھرتے ہو بادلو اتنا بھی اترانہ نہیں ہے اچھا بادلو اتنا بھی اترانہ نہیں ہے اچھا تم بھی احسان سے اندر کا علیہ پھرتے ہو بادلو اتنا بھی اترانہ نہیں ہے اچھا سمندر کا علیہ پھرتے ایک دو نظمیں سنا دوں یہ چھوٹی سی نظم ہے اور میں صرف ایک دو جملے کہنا چاہوں گا کہ ہماری جتنی کوششیں ہیں انسان کو انسان بنانے کی جتنے داریں ہیں انہوں سٹیاں ہیں سب کا مقصر یہ ہے کہ انسان آدمی کو انسان بنایا جائے اچھا انسان بنایا جائے نظم ہے ڈھونڈ رہا ہوں میں انسان نظم شروع یہ کہ دھرتی کس کی خوج میں پھرتی رہتی ہے سورج کس کی آدمی جلتا رہتا ہے کیا کہنے دیں انبر کی گہری نیلی چادر پر یہ چاند ستارے قصے ملنے کی خواہش میں اونگتے رہتے ہیں زرزہ زرزہ دنیا کا ہے اس کے واسطے گردش میں کیا بات ہے مجھ کو کیا معلوم ہے کہ میں تو خود بھی کتنی صدیوں سے دھرتی سورج چاند ستاروں کے ماند پریشا ہوں اپنی خوج میں رقصہ ہوں سرگردہ ہوں اس دھرتی پر صرف فرشتے ملتے ہیں یا پھر شیطان ڈھونڈ رہا ہوں میں اس جدھر دیکھتا ہوں ادھر کوئلے کے پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جدھر دیکھتا ہوں ادھر کوئلے کے پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جسے رات کھا کر کسی کالی ڈائن کی صورت بھیانک ہوئی جا رہی ہے جسے رات کھا کر کسی کالی ڈائن کی صورت بھیانک ہوئی جا رہی ہے بہادر جو دو چار بڑھتے ہیں اس کی طرف اپنے ہاتھوں میں مشل لیے ان کو ایک ایک کر کے نگلتی چلی جا رہی ہے کہا ہو اجالے کے رکھوالوں آگے بڑھو اپنے ہاتھوں میں تیشہ لیے مل کے ایک ساتھ سب کوئلے کے پہاڑوں پہ حملہ کرو اپنے ہاتھوں میں مشاہ لیے رات پر واہر ایسا کرو رات پر واہر ایسا کرو رات کا ختم ایسا کرو ورنہ دھرت کے سی روز ویران ہو جائے گی کوئلے کے پہاڑوں پہ پیچھے کہیں صبح گھڑ گھڑ کے مر جائے گی رات سب کو نگل جائے گی اپنے ہاتھوں کا ذرف سوالوں میں آگیا دشمن تو میرے چانے والوں میں آگیا موسم نے ذائقوں کا سلیقہ بدل دیا موسم نے ذائقوں کا سلیقہ بدل دیا ہاتھوں سے جو ٹپکنا تھا پیالوں میں آگیا میرے لیے نہیں تھی ہواشی میں بھی جگہ پھر یوں ہوا میں ان کے حوالوں میں آگیا یہ دل جو میری بات یہ دل جو بات میری بھی سنتا نہ تھا کبھی یہ دل جو بات میری بھی سنتا نہ تھا کبھی یہ دل کسی حسین کی چالوں میں آگیا میں میں مجھے تھی چادوں میں آگیا چالوں میں آگیا اور آخری ہے کہ جoudے میں اس ادا سے پرویا گیا گلاب اس جoudے میں اس سنتا سے پرویا گیا گلاب کن رنگ کائنات کا بالوں میں آگیا بات پر حی spell نہیںectzą احتیاط شہرِ خوشمزاج کے عذاب احتیاط رہ رہ کے اچھڑ جائے ہیں یہ نیند بھی جیسے مانگے ہیں طبیعت میں تیرے خواب احتیاط مانگے ہیں تیرے خواب احتیاط پتھرائی ہوئی آگ کا اپنا ہی بھرم ہے پتھرائی ہوئی آگ کا اپنا ہی بھرم ہے پلکوں سے عمر آئے نہ سیلاب احتیاط پلکوں سے عمر آئے نہ سیلاب احتیاط کیسا ہے تیرے شہر کا بازارِ محبت غیروں سے سوا کرتے ہیں احباب احتیاط غیروں سے سوا کرتے ہیں احباب احتیاط مقتہ حضر کرتا ہوں کہ کیا لکفِ تصادم ہے کسی لمس کا شاہد کیا لکفِ تصادم ہے کسی لمس کا شاہد بن جائیں نہ رسوائی کے ازباب یوں اس کو زندگی کا پتہ مل نہیں رہا یوں اس کو زندگی کا پتہ مل نہیں رہا وہ درس گاہِ عشق میں داخل نہیں رہا یوں اس کو زندگی کا پتہ مل نہیں رہا وہ درس گاہِ عشق میں داخل نہیں رہا اور شر ملاحظہ کریں کہ موجوں کا یہ کرم تھا کہ سر پر اٹھا لیا موجوں کا یہ کرم تھا کہ سر پر اٹھا لیا پھر میں رہینِ منتِ ساحل نہیں رہا موجوں کا یہ کرم تھا کہ سر پر اٹھا لیا پھر میں رہینِ منتِ ساحل نہیں رہا محفل سے وہ تو جا بھی چکا یہ شمار کر محفل سے وہ تو جا بھی چکا یہ شمار کر سینے میں کتنے لوگوں کے دل نہیں رہا محفل سے وہ تو جا بھی چکا یہ شمار کر سینے میں کتنے لوگوں کے دل نہیں رہا باتیں تو ہو رہی ہیں بہت اتفاق کی باتیں تو ہو رہی ہیں بہت اتفاق کی مسلک سے اپنے کوئی مگر ہل نہیں رہا بہت اتفاق کی مسلک سے اپنے کوئی مگر ہل نہیں رہا اور شیر توجہ کا تعلیم ہوں کہ جس پر بخارہ اور سمرقند ہو نسار جس پر بخارہ اور سمرقند ہو نسار جس پر بخارہ اور سمرقند ہو نسار اب آریزِ جمال پہ وہ تل نہیں رہا اور دنیا کے اس تماشے میں نسوانیت گئی دنیا کے اس تماشے میں نسوانیت گئی اب تو ہجابِ ناز بھی ہائل نہیں رہا ہرے پیڑوں پہ آری چل رہی ہے لکڑ ہاروں سے یاری چل رہی ہے لکڑ ہاروں سے یاری چل رہی ہے شیو راجہ کریں کہ قیامت باہد میں ٹوٹے گی ہم پر ابھی مردم شماری چل رہی ہے باہد میں ٹوٹے گی ہم پر ابھی مردم شماری چل رہی ہے ہمارا دکھ نہیں پہنچے گا تم تک ہمارا دکھ نہیں پہنچے گا تم تک صحافت اشتہاری چل رہی ہے صحافت اشتہاری چل رہی ہے تمہارے کار کھانے لگ رہے ہیں تمہارے کار کھانے لگ رہے ہیں ہماری دستکاری چل رہی ہے باہد میں ٹوٹے گا تمہارا قتل میرے بعد ہوگا ابھی تو میری باری چل رہی ہے ابھی تو میری باری چل رہی ہے ابھی تو میری باری چل رہی ہے ہرے پیڑوں پہ آری چل رہی ہے نکڑا ہاروں سے ہی آری چل رہی ہے جو لاکنے ڈالا رے ہم واقی ڈال پہ واہ کیا بات ہے لالی جی لالی جی لالی جی دول گئی گوری کے گال پہ جلا کس نے ڈالا رے اب ہوا کی ڈال پہ لالی جی ڈالا رے lub سوری کے ڈال پے جھلا کسیں ڈالا رے اب واقی ڈال پے جھلا کسیں ڈالا رے اب واقی ڈال پے راجیو دیو سان محافظے پے چلک آئے لاج کے پسینے دیکھیں میں عرض کی راج دادی کہوں میں اس میں ساری وہ باتیں ہماری اور دادیو ریان کی ہیں محافظے پے چلک آئے لاج کے پسینے بھیگ اٹھیں پل کے جو پوچھا کسی نے نام کس کا لکھا ہے محافظے پے چلک آئے لاج کے پسینے بھیگ اٹھیں پل کے جو پوچھا کسی نے نام کس کا لکھا ہے اے نام کس کا لکھا ہے زیش میر مال اے نام کس کا لکھا ہے اے نام کس کا لکھا ہے اے نام کس کا لکھا ہے محافظے پہ پھر مہرا پڑھ دیدیو لالی ایم سی دول گئی گوری کے گاہل کے لائے مہم کی کوئی دول ہے لائے مہم کی کوئی دول ہے مارکر سے چلک لائے 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 پاسینیں دیکھوٹی پل کے جو پوچھا کسی نے نام کس کا لکھا ہے نام کس کا لکھا ہے دیکھوٹی پل کے جو پوچھا کسی نے نام واگی ڈالے سر آج کی جو یہاں نشست رہی ہے یہ نشست بہت اچھی تھی اور اس طرح کی نشستیں ہونی چاہیے اس لیے کہ اس طرح کی نشستوں سے نئی نسل کے شورہ جو ہے ان کو موقع ملتا ہے اپنا فن پیش کرنے کا اور اس طرح سے اردو کا بھی فروغ ہوتا ہے ایک طرح سے کہ نئے لکھنے والے آتے ہیں اور وہ کچھ سیکھتے ہیں دیکھیں پوروائی فاؤنڈیشن ہم لوگوں نے بہتی سوچ وچار کے بعد احتیاط سے قائم کی ہے اور اس کے دوری رفعہ ہیں ہمارے راجیو ریاض جی کیونکہ ہم دیکھتے تھے یہاں علاقائیت بہت یہاں مغربی دیو پی ہے وہ ٹھایا ہوا ہے کوئی کسی کو گلتے ہی نہیں تو یہ ہوا کہ ہم لوگ تو ہمارے وہاں یہ علاقائیت نہیں ہوگی ہم ہر طرح سارے لوگ ہمارے وہاں سب کو دعوت دے جائے گی کہ وہ مطلب یہ ہے کہ فید و عضب کے فروغ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں ان سب کو دعوت دے جائے گی ہمارے ساتھ شامل ہو اور مطلب یہ ہے کہ ہم کوشش کریں یہ کہ ہر مہینے ایک مختصر تھی لیکن جامعہ نشست کریں آج کی جیسی نہیں ہمارے راجیو جی آپ کو بتائیں گے کہ یہ مطلب کیا اور کیا مقصد ہے دیکھئے پورپ سے جو ہوا چلتی ہے پوری دنیا کو وہ ٹھنڈا پہنچاتی ہے کوئی نہ کوئی اس کو ایک دشا دیتی ہے ڈیریکشن دیتی ہے پورپ نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو پیدا کیا ہے جس میں سے کبیر ہیں تلسی ہیں رہی داس ہیں اور ہندی جو گدے ساہیت ہے اردو کے بہت بڑے بڑے نام باشیر بدر خیراغ گورکپوری کتنے نام لیا جا سکتے ہیں تو اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے اور بھاشا ساہیت سلسکرتی کے فروغ کیلئے اس تنظیم کو قائم کیا گیا ہے اور استاذ علیم شیرازی کی خیالت میں اس کو ہمیں ایک مقام تک لے جائیں گے انشاءاللہ نگت بی جیدی 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 جیدی